ملازمین کوئی خاص اہم کردار نہیں لہٰذا مرات ان کو نہ دیے دائیں پھر ان موجودہ دردناک حالات میں صرف چھوٹے ملازمین کی تنقا کی قدوطی وہ ظلم اور جبر کے ضمرے میں عبادہ ہے یہ مانتے ہیں کہ ایسے حالات جو خدا کی علایت کردہ ہوں ان سے نمٹنے کے لئے خطے کے تمام شہری اپنا بہتری قدوطی ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ حکومت چھوٹے ملازمین کے تنقاوں کی مکمل قدوطی نہ کرے بلکہ یہ ہماری دماند ہے کہ جی بی کے ہر ادارے کے ملازمین کی تنقاوں کے تناسو کو دیکھ کے ان کو مت نظر رکھ کے مظلوم ملازمین سے ہونے والی زیادتی کی روکتا ان کو عمل میں لائے جائے یہ حکومت وقت کی کیسی پولیسی ہے کہ جن کرنٹینہ سنٹروں میں چھوٹے پولیس حرقہ اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں ان کی رسکیو میں دے رہے ہیں ان کی تنقاوں کو تاک کے ڈاکٹرز کو دیا جا رہا ہے یہ نمائندہ اسوسییشن اس سے پہلے اپنے چارٹر آف ڈیماند کو جناب محترم وزیرالہ کے سامنے میش کر چکی ہے اور جو ڈیماند پیش کی جا چکی ہے اس حوالے سے اعلیٰ حکومتی اداروں کے بیروکریٹس کے سامنے جو در بدر اور تظلیم کا نشانہ نمائندہ تنظیم ہوئی ہے اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ دینے کے وقت حکومت کا رویہ کیسا ہے ایک چھوٹے ملازمین کے ساتھ اور وقت حکومت کا رویہ ہمارے ساتھ جو غریب ملازمین ملازمین کی تعداد پورے جی بی میں پچیس سے تیس ہزار تک ہے ان کی یک جہت آواز پورے جی بی کے ان سنگلاخت پہاروں کو دلا سکتا ہے میں آگے اس پریس کانفرنس کی وساطت سے جو ہمارے ڈیماندس ہیں اس پر پریس کانفرنس کے تھرو ان کو مزید ایک تفصیم دینے کے لیے جناب صدر سے مزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے ارشاءالات کا اندھار کریں میرے مقرم صحفی صاحبان آپ حضرات کا ہم شکر اللہ کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ہمیں ایک فورم دیا تاکہ ہماری آواز کیوں پورے گلگل بلکستان کے کیا بھائی سارے دنیا تک جلے بھی ہے اس حوالے سے جیسے میں بحیثیت صدر اپکا آل پاکستان کر لگ اس ریشن گلگل بلکستان اور صدر لائن ڈیپارمنٹ گلگل بلکستان کی حیثیت سے جو افصیلن مبارکہ سائیوہ جو بکٹی سیکٹری جنرل اس نے بتا دیا تو ہمارے ساتھ جو ناانصافی مطلب ہو گئی وہ یہ ہے کہ ہم انکار نہیں کرتے ہیں کہ تنقائیں جو ہیں وہ کٹی جائیں کیونکہ یہ کنسٹریٹوشن آف پاکستان کے گزٹ میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ تنقائیں جو ہیں وہ صدر پاکستان کے حکم پہ تمام مطلب پروینشن اور پورے پاکستان کے اندر نافذ العمل ہیں کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں سیلریز کٹ سکتے ہیں واقعات جو حالات کی نذاکت کو دیکھ کر ہم اس سے انکار نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب یعنی نازل ہو گئی ہے اس وبا کے حوالے سے میں آپ کو چند مطلب یعنی گزرشات یہ کروں کہ نائنصافیاں اور عدل اور انصاف کا فقدان جب پیدا ہو جاتا ہے تو یہ وبائیں جو ہیں وہ انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ بیجتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ وبائیں آئی تھی اس میں تعویم تھا اور مختلف قسم کی وبائیں تھی جیسے کی مطلب یعنی وہ سب سے پہلے جو سزا دی گئی وہ یہی ہے جب وہ خانہ خانہ چاہتے تھے تو ننڈک ان کے خانے کے پلیٹ میں آ جاتا تھا تو جب بنی اسرائیل نے دیکھا انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہیں گے وہ اپنے رب سے دعا کرے گا تاکہ یہ وبا ہم سے نکل جائے اس وبا سے ہم بچ جائے لیکن پھر بھی انہوں نے انصاف کے تقاضی پورے لی کرتے ہیں تو یہ اپنے ہی گناہوں کا سزا ہے بہر صورت میں اس کے وساطت سے یہ عرض کروں کہ ہماری تنخواہیں بے شک کٹیں لیکن مطلب ساتھ ساتھ یہ ہے کی مطلب جن کو مراد دی گئی ہیں ہمیں مطلب اس حوالے سے کوئی مراد نہیں ملی ہے ان کی تنخواہیں جیسے سیکیٹریٹ ہے عدلیہ ہے تو ان کی تنخواہیں آلوڑی بڑھا دی گئی ہیں چیپ منسٹر سیکیٹریٹ کی تنخواہیں آلوڑی بڑی ہیں وہ انسنٹیوز لے رہے ہیں اور ہمیں مطلب یعنی ہماری تنخواہیں بھی نہیں بڑی اور ہمیں انسنٹیوز بھی نہیں دیا گیا بارہ پرسن تنکہ کے حساب سے وہ پورا جنرل ایک اعلان تھا وزیراعظم کا وہ پھر پروینچل گورنمنٹ کے اس میں آ کر بارہ پرسن یہاں کے سیم نے کر دیا وہاں پنجاب میں وفاق میں دس پرسنٹ کر دی گئی لیکن انسینٹو کے مانگلات میں یہاں پہ ہمارے چیپ منسٹر جو ہیں حافظ حافظ الرحمن صاحب نے وہ سیکیٹریٹ والوں کو اور اپنے سیکیٹریٹ کو مراد سے نوازا لیکن لائن ڈپارمنٹ کے مطلب جو امپلائیس ہے ان کو محروم کر لیا محروم کر لیا اب یہ ہمارے ہماری تنخواہ ایک گریٹ سولہ سکیل کے ایک بندے کا بندے کی تنخواہ اس وقت آپ کے سامنے میں خود سولہ سکیل کا ہوں میری تنخواہ مطلب ساٹھ ہزار ہے اور سیکیٹریٹ کا جو میرے کٹیگری کا ملازم ہے اس کی تنخواہ ڈیٹ ڈاک ہے اس کی تنخواہ ڈیٹ ڈاک ہے پھر عدلیہ کا اس سے زیادہ ہے وہ ہماری اس پلیٹ فارن کی وساطت سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ بھائی اپنے تنخواہ کے تناسب سے جو ہی یہ کٹوٹی کی جائے ہم کٹوٹی کے حق میں ہیں کاٹے کیونکہ یہ باقاعدہ مطلب یعنی پاور ہے پاکستان کے حوالے سے تو ہم تنخواہ سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ یہ تنخواہ نہ کرتی جائے لیکن مطلب جن کی تنخواہیں آل لڑی بڑی ہیں جن کو مراد ملی ہیں ان کے ان کو اس تناسب سے کٹی جائے اور ہماری تنخواہ کو دیکھ کے مطلب ہم سے اس طریقے سے کٹی جائے تو یہ بہتر ہوگا اس لیے مطلب ایک ہم نے اس حوالے سے ایک اس پلیٹ فارن کے وساطت سے میں ایک اور ارض کروں کہ جب ہم یہاں پہ چیپ منشور آفیس گئے یہ سیکٹریٹ والوں کو یوتیلٹی الانس اور ان کو وہاں پہ مطلب سیکٹریٹ الانس ملتا ہے اس پہ سیمز آپ نے مطلب اپنے سیکٹریز کو ڈائریکٹ سیکٹری کو ڈائریکٹ کیا اور سیکٹری نے اپنے سیکشن آفیسر کو ڈائریکٹ کیا تو ایک لیٹر مطلب جو ہے وہ سیکٹریٹ چلا گیا اس نے سیکٹری سرویسز اور سیکٹری فائننس کو لکھا تھا کہ اس کے اوپر کلیئر کٹ کر ریگمنڈیشن دے کر بھیج دیں تاکہ ہم کیابنٹ میں مطلب اس کو رکھیں گے تو وہاں پہ جب ہم غیر وہ انہوں نے کسی ٹوکری میں فہنگ دیا وہ یا کسی سرک کھانے میں چلے گئی تو یہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا اور جن کی امپلیمنٹیشن وغیرہ ہوتی ہے یہاں کی پروینچل گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک ہی ٹیلی فون پہ ان کے ہر ایشوز کو سیٹل کرواتے ہیں یہاں پہ مطلب یہاں سے چیپ منسٹر کے ادھر سے ٹیلی فون اوپر سیکٹریٹ والوں کو کرتے ہیں ان کے ایشوز بغیر مطلب ریٹن لیٹرز کے کیابنٹ میں چلے جاتے ہیں اور کیابنٹ میں اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے لیکن ہمارے اتنا بڑا کراسپنڈنس ہونے کے باوجود جس کی نقل کی کافیاں میں آپ حضرات کو دے دوں گا وہ باقاعدہ یہ سارا مطلب یعنی کراسپنڈنس مطلب ہوا ہے کراسپنڈنس جو ہے وہ ہوا ہے لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو گئی ہے تو اس لیے آپ کے اس پورم کے حساست سے آپ حضرات سے توقع بھی کیا جا سکتی ہے کہ بھائی آپ قوم کے اور اس نیشن کے پلر ہیں صحافی ہیں تو آپ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے اس کو مطلب یعنی عالی حقام تک مطلب اس کو پہنچائیں تاکہ مطلب جو نائنصافی لائن ڈپارمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا عزالہ ہو سکے اور تنخاؤں کے اعتبار سے عدلیہ کے جو تنخاؤں ہیں اور پھر سیکریٹریٹ کی جو تنخائیں ہیں ان کے تنخاؤں کے برابر لائن ڈپارمنٹ کے امپلائز کی تنخاؤں ان کے برابر کر دی جائے اور مطلب ان کو جو مرات سیکریٹ اور عدلیہ والوں کو مل رہے ہیں وہیں مطلب لائن ڈپارمنٹ کے امپلائز کو بھی ملنے چاہیے کیونکہ ایک ہی ریاست دو مطلب منشور نہیں ہو سکتے ہیں اس ریاست کے سارے حقدار ہیں جو جیسے کہ یہاں اس خزانے کے اوپر اس حکومت پاکستان کے خزانے کو اوپر بائیس کروڑ عام کا حق ہے اسی طرح یہاں جو چیزیں مطلب ہوتی ہیں مراد کے اعتبار سے تنخواہوں کے اعتبار سے تو یہ سب کچھ بھی مطلب یقصہ ہونا چاہیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میری ہماری اس بات کو ہمارے ان ویشیوز کو جو آلریڈی سیکیٹریٹ کے اندر پینڈنگ ہیں اپنی وساطت سے یہ ہے انشاءاللہ اس اسیو کو سیٹل کروائیں گے تو اگر ناانصافی بڑھے گی اور عدل و انصاف کا فقدان ہوگا تو ہم مجبوراں پورے گلگت بلتستان کو احتجاج کی کال دینے پر مجبور ہو جائیں گے اس لیے یہ حکومت وقت اور آپ سر شاہی اس بات کو انہیں نوٹس میں لے لیں اور احتجاج سے پہلے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے